ادل اکیڈمی نوٹس ایسا انمول آپ کو ملٹی ایسے دینے جا رہے ہیں یہ ٹو ان ون نہیں ہے یہ ٹو ان فور نہیں ہے بلکہ ایک مضمون یاد کرنے سے آپ کے ساٹھ مضامین تیار ہو جائیں گے تمام سوشل ایولز پہ جتنے بھی مضامین ہیں ان کے تمام کے نام اور تفاصیل آپ کو بتا دی جائیں گی تو ان سب کو ایک مضمون تیار کرنے سے آپ کی تمام پریشانی ختم ہو جائے گی بس سپیس اور بلینکس میں آپ نے مطلقہ مضمون کا نام لکھنا ہے جو آپ کو پیپر میں آئے گا اور بچوں اب آپ کا یہ سوال مکمل تیار ہو جائے گا غور سے سنیں آپ کی آسانی کے لیے ٹرانسلیشن کے ساتھ ریڈنگ بھی کروا دی گئی ہے تاکہ بچوں کو آسانی ہو اور آپ کی کامیابی یقین ہو دیکھتے رہیں آخر تک دیکھیں اس ویڈیو کو آپ کا بہت بہت شکریہ تو آئیے وہ بڑی خبر کہ جو ایک ہمارا ملٹیپل ایسے کین سوشل ایشوز کو کور کرتا ہے جیسے اسی طرح اگر ان میں سے کوئی سوشل ایشو آ جائے جیسے فراود فیڈلیزم پھولیگانیزم ہورڈنگ ہیپوکریسی این ایکویلٹی این ایبیلٹی انڈیسیپلن انفلیشن انڈیسٹیس انسیکیورٹی لوڈ شیڈنگ لاؤ لیسنیس لیپولنگ میس انتھروپی میس ایلیٹریسی میس یوز آف موبائل منابلی نیپورٹیزم اور پوپلیشن یوں مزید سوشل ایشوز جیسے پروvincialism پولیتکل انستابلیتی سمگلنگ پوورٹی پریجیدیس ریشلیزم ریبال ریزیگ پیسی سلیوری سلیوری سلیوریشنیس سوشل ایوال ستریٹ کریم سیکترینیزم سوریگ پیسی سویسید اتک تکس اویشن ترریزم انیمپلائیمنٹ وائلنس ویکڈ نیس لہذا یہ وہ ساٹھ سوشل ایوال ہیں ان سے ہٹ کے بھی کوئی بھی سوشل ایوال جو اس دائرے میں نہ بھی آتی ہو وہ آ جائے تو ان سب کے لیے آپ نے صرف ہمارا یہ صرف ایک ملٹی ایسے لکھنا ہے آپ کے پچیس نمبر کنفرم ہیں لہذا یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے انمول تفاق ہے اب ہم چلتے ہیں آوٹ لائن کی طرف کسی بھی ایسے کی آوٹ لائن یہ انتہائی ضروری عمل ہے چونکہ یہ پورے ایسے کا ایک سکیچ ہوتا ہے جس کو پڑھ کے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس میں انٹرڈکشن کیا ہے اس میں ایفیکٹس کیا ہے بینفٹس کیا ہے حارمز کیا ہے اور آخر میں کنکلوجن کیا ہے یہ تمام باتیں آ جاتی ہیں عطا کہ بی اے کلاس میں تو اس کے پہنچ نمبر رکھے جاتے ہیں لیکن میں ہدایت کروں گا آپ لوگ کبھی بھی انٹرڈکشن کنکلوجن بینفٹس ایڈوانٹیجز یہ بلکل نہ لکھنا یہ ایک غلط طریقے کار ہوتا ہے آوٹ لائن کا آوٹ لائن جب بھی لکھی جائے آپ نے انہی ہیڈنگ کو مدنظر درور رکھنا ہے مگر پورا پورا سنٹینس سے دکھنا ہے پورا پورا فکرہ لکھنا ہے تاکہ بات سمجھ آ جائے اور آسان ترین بات آپ کو مسلم جاتا ہوں آپ آوٹ لائن لکھتے وقت کبھی بھی سٹارٹ میں آوٹ لائن نہ لکھیں پہلے آپ پورا اپنا ایسے لکھ دیں ایسے مکمل لکھنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ اپنے لکھے ہوئے ایسے میں سے جو انٹرڈکٹری انٹرڈکشن میں سٹارٹنگ میں لائنیں ہوتی ہیں ان میں سے آپ نے ایک لائن نکالنی ہے جو انٹرڈکشن شو کرتی ہے پھر بیچ میں جو بینفٹس یا ایڈوانٹیجز بغیرہ ہوتے ہیں ان میں سے ایک دو لائن لگائیں پھر اس کے ایفیکٹس بغیرہ ایک لائن نکالیں پھر اس طرح لاسٹ میں کوئی ڈیس ایڈوانٹیجز بغیرہ وہ لائن نکالیں اور آخر میں جو آپ نے کنکلوجن نکالا ہوتا ہے جو آپ نے سجیشن یا اس کا سلوشن وہ آپ نے لکھا ہوتا ہے وہ لاسٹ والی لائن اس میں سے نکال کے آپ کنکلوجن کی جگہ پہ آؤٹرین میں لکھ دیں اس طرح آؤٹرین آپ حلیدہ سے یاد نہ کریں نہ بنائیں بلکہ اپنے لکھے مضمون میں سے پوری پوری لائن لکھنی ہے وہ ہوتی ہے ایفیکٹیو اور امپریسیو آؤٹرین چونکہ یہ ایک ہی مضمون ہے یہ ایک ملٹیپل مضمون ہے اس میں ورائٹی موجود ہے یہ آپ کے سکسٹی ایسیز کو کور کر رہا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں رٹا لگانے کی بجائے بغیر سمجھے یاد کرنے کی بجائے آپ کو سمجھ کے یاد کرنا چاہیے آپ کی آسانی کے لیے آدل اکیڈمی نوٹس کے چینل سے ہم آپ کو ریڈنگ کروانے لگیں اور ساتھ ساتھ کی ٹرانسلیشن بھی تاکہ آپ کو سمجھا جائے یہ مختلف قسم کے مسائل کا حوالہ دیتی ہے جو مختلف طریقوں سے معاشرے کو نقصان بنچاتے اس طرح یہ جو سپیس ہے بلینک ہے اس میں آپ نے جو بھی آپ کو سوشل ایول ایسے آئے گا وہ اس میں نام آپ نے لکھ دینا ہے یہ ایک معاشرطی بیماری ہے یہ انسان کو باوکار جنگی گزارنے سے روکتی ہے جیسے کہ کسی کبھی مساوی شہری کا حق ہوتا ہے اس سے حتمی طور پہ کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے معاشرطی نائنصافی اپ پرسن کینٹ ریالائز اس فل پروڈنشل وہ اپنی صلاحیتوں کو معاشرے میں بلکل نہیں محسوس کر سکتا لہذا یہ معاشرطی بیماری جو ہے وہ قومی ترقی پر بری طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے پوری دنیا میں یہ ایک بڑا سلک طوا مسئلہ بن گیا ہے اسپیشلی تھرڈ ورلڈ کنٹری یہ تیسری دنیا کا ملک پاکستان یہاں پر بھی اس کے بڑے محلق اثرات ہیں جو معاشرے کے تانے بانے کو بلکل تہسنیس کر کے رکھ سکتا ہے لہذا اس سپیس اور بلینک میں آپ نے ایسے کا نام لکھنا ہے یہ ناصر قوم کو اخلاقی طور پر نیچے کرتا ہے کمزور کرتا ہے بلکہ یہ خوف و حراس اور غیر جکنی صورتی آل وسی پیمانے پر عوام میں بیچینی اور خوف و حراس پیدا کرتا ہے اسی طرح اس بلینک میں بھی آپ نے آئے ایسے کا نام لکھنا ہے اگر وہ معاشرے میں داخل ہو جاتا ہے یہ نہ صرف اندرونی طاقت کو کھا جاتے ہے بلکہ یہ برائی بیرونی جو شان و شوکت ہے اس کو بھی ختم کر دیتی ہے دا پر 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 کیلز اکانومی پراغرس یہ معاشری ترقی کو بھی ختم کر دیتی ہے اور اس کے سماجی آمن کو بھی پارا پارا کر دیتی ہے نا صرف یہ فوری اس کا نقصان ہوتا ہے بلکہ یہ دور راسی کے نتائج نطب ہوتے ہیں کیونکہ یہ معاشرتی برائی معاشرے کے لیے بڑی زہری لی ہوتی ہے ہر وقت وہ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں اس بلکہ پھر وہ مضمون کا نام لکھ کہ معاشرے میں یہ بے اتمنانی پھیلاتی ہے بہت چار چار جو جو بہت مواشرے کا خسن ہے جو وہ اپنی رانائی اپنی شان و شکت کھونے لگتا ہے پوری دنیا میں امیج خراب بنے لگتا ہے اگر مناسب طور اس برائی کو روکا نہیں جاتا اخلاقی معاشی اور عدالتی نظام بلکل توا ہو کے رہ جاتا ہے ایسے نام ہے سفید چونٹی کی طرح ہے جو کومی سیت کو بھی کھا رہی ہوتی ہے اور یونٹی اس کے اتحاد کو بھی یعنی پتہ بھی نہیں چلتا اور یہ کھا رہی ہوتی ہے اتحاد کو بھی اور اس کی صحت کو بھی اگر اکمت اور عوام مل کر خدا نخواستہ اس برائی کو دبانے میں کامیاب نہیں ہوتے لوگوں کو یہ محروم کر دیتی ہے ذہنی جسمانی اخلاقی اور معاشی صحت سے ایسے کا نام بلا روک تھام پھلاو ہے قوم کے اخلاق اور معاشی ستونوں کو توڑ کے رکھ دیتا ہے ایسے کناب پھلاو 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 ملک کے لیے یہ انتہائی نقصان دیں اور مخلق یہ سماجی برائی ہے یہ ہماری معاشی اور سیاسی استقام کو کمزور کر رہی ہے تو جتنے بھی محب وطن اور امن پسند اشخاص ہیں جو خواہش رکھتے ہیں جو امن اور خوشحالی کا خواب دیکھتے ہیں اور جانو مال کی حفاظت کا سیکیورٹی اور تحفظ کا مست بروڈ آور کازی سوشل کینسر لائک تو ان کے جتنے بھی یہ سماجی اس کینسر کی جو وجوہات ہیں ان پہ گوھ رخوز کرنا چاہئے ایسے کا نام یہ یقینی طور پر پسندگی پیدا کرتا ہے دولت کو جمع کرنے کی خواہش ہے حوص ہے اور رات امیر بننے کا خواب اور بریڈنگ یہ پیدا کرتا ہے اس بیمارے کو یہاں پر بلینک میں دکھنا ہے فیوڈیلزم یہ جاگیرداران نظام بیوڈیلزم بیوڈیلزم جنہ اگر جنلیلزم کمیٹی شوڈ آلسو بی سیٹ اپ اور پروائیڈیڈ ویڈ سفیشنٹ سورس اس کمیٹی کو کافی سائل سے ہمیں مالا مال کرنا ہوگا پوزیٹیو مائنڈی سوشل ایکٹیویسٹ اور جو لوگ مصبت زین کے لوگ ہیں گورنمنٹ آتھارٹیز حکومتی آکام اور انجیوز تیچرز اینڈ نیشنل میڈیا جو اوان کومی یہ میڈیا ہے شوڈ آلسو ٹیک نیسیسری سپس ایڈ دیئر لیولز ٹو اپروٹ دا میلس آف یہاں پر ایسے کا نام اس برائی کے اس آفت کے خاتمے کے لیے ہم سب کو اپنا چدار آدھا کرنا ہوگا ڈیئر سٹوڈینٹس امید ہے ہم نے آپ کو تمام گائیڈ لائن بہترین انداز سے فرام کی ہے تمام ٹاپکس بتا دیئے اور ٹرین لکھنے کا طریقہ سمجھا دیا آپ کو نہ صرف ریڈنگ پروننسی ایشن بلکہ اس کے ٹرانسلیشن بھی سمجھا دی اس طرح آپ اس پورے ایسے کو بہترین طریقے سے تیار کریں اور جو بھی ایسا سوشل ایول آتی ہے ان ساٹھ کے علاوہ بھی آپ بلینکس کی جگہ پہ اس پیس کی جگہ پہ اس بتل کا ایسے کا نام لکھ دیں یوں موجہ کریں اور اپنے نمبر سیکیور کریں اس طرح اپنی محنت بچائیں امید ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اس طرح کی مزید ڈائلاغز پہ لیٹرز پہ اور اپلیکیشنز پہ ڈیفرنٹ ٹاپکس کو آپ وہ سارے ملٹی آپ ٹاپکس ہم انشاءاللہ کولیکٹ کر کے آپ کے لئے آسانیہ پیدا کریں گے تھینکیو ویڈیو 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 گوڑ لکھ کو سبسکرائب کریں تھینکیو ویڈیو